فاروقی صاحب بحث تو یہی ہے نا کہ آیا صدرے پاکستان تیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ نہیں اچھا ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اناؤنس کوئی بھی کرے ہمیں تو الیکشن چاہیے جلد از جلد ہمیں تو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہے ہمیں تو آئین میں دیے گئے جو پرویزنز ہیں آرٹکلز ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خط کا مطن کیا تھا اب تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خط صحیح تھا یا غلط تھا پھر یہ بتائیں کہ جس شخص نے وہ خط لکھا کیا اس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کا یا نہیں ہے اب یہ ایک دیکھیں یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف کی یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان آریف الوی صاحب وہ بڑی عجیب ہوتی ہے وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بل آیا تھا انہوں نے کہا جی امینڈمنٹس واپس کر دو اور لکھا کچھ نہیں پھر کہنے لگے کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا تو بات یہ کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی ایسے بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے مکمل یا آئینی تقاضوں پہ یا قانونی تقاضوں پہ آئین کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس وقت کے آرہ کے مطابق یہ جو چیز سامنے آئی ہے آرہکین کے گفتگو سے اور قانونی ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی باتچیت سے کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ آناؤنس کرے ٹھیک ہے نا جی لیکن کل چونکہ آپ کے ساتھ تفصیلاً بات ہوگی تو ہم آپ کو اس پر اپنا جو ٹیکنیکل اور مفصل جواب ہے اور اعتراض ہے اس سے ضرور آگا آسیف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مریچہ زیادہ ہے میں الیکشن سے اور بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں بھولی الیکشن چاہیے آج سی ایسی کی میکنگ میں زیادہ کس کی طرف کچھ جانتا آسیف زرداری صاحب کے موقف کی تائید یا بلاول صاحب کے موقف کی تائید ہوئی آج سی ایسی کی میکنگ میں دیکھیں یہاں پر اس طرح کا کوئی کھیل نہیں کھیلا جاتا یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کارکن کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے اور جو ہمارے آفیس بیررز ہیں جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ فائز ہیں لوگ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جو فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہوتا ہے وہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ زرداری صاحب سی سی میں ہے یا بلاول صاحب کون ہے تو دونوں حضرات سی سی میں موجود ہیں اور پچھلی سی سی کی طرح اس سی سی کی بھی صدارت دونوں ہمارے موزز لیڈران کر رہے ہیں شادیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بھی آپ نے کہا کہ صدر مملکت درمیان کی گیم کھیل رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کو اختیارات دیئے گئے اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اختیارات دینے میں اسی جانے پہ اگر صدر صاحب ڈیڈ نہیں دے رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ نفے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور صدر صاحب کو بیڈیٹ کے اناؤنسمنٹ ہونے چاہیے تو کہیں آپ لوگ بھی ترمیان میں ایک طرف نفے روز کا مطالبہ ایک طرف الیکشن کمیشن کو اختیارات دیئے گئے ہم نے پچھس اگست کے میٹنگ میں آپ لوگوں سے آپ کی تمام جو دیگر ساتھی ہیں کراچی میں جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے قائدہ اس بات کو شیئر کیا کہ جی ہماری سی سی کے اندر جو قانونی رائے آئی ہے اور جو ہمارے عرقین نے بات کیا اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دینی ہے تو یہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی کہا تھا اور آج اگر کوئی اس پہ کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہمیں اس کو یہ جواب ضرور دینا میرا فرض ہے کہ جی ڈیٹ کون اناؤنس کرتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بحث نہیں ہے ہماری بحث اس وقت ہے کہ الیکشن جلدہ جلد ہو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو یہ غیر یقینی کی صورتحال اس سے ملک نکل سکے ہمارے لئے ایک وے فورڈ نظر آئے معیشت بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کی رائے بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے دیکھیں میں اس بحث میں نہیں جاتی ہوں مسلم لیگ نون الزام تراشی کرتی رہے یہ پھر میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس سطح پر ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے وہ بات سینسز کی پوری کہانی سی سی آئی کی شروع کریں گے لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر اس سینسز سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر اگر سینسز کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ آتا جس سے کہ الیکشن افیکٹ ہوتا تو یہ بریکنگ نیوز ہوتی میرے پھائی 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 ایک سیکند تو یہ بریکنگ نیوز ہوتی اور تھوڑی بہت میں نے آئین کی کتاب پڑھی ہے اور جب وہ بریکنگ نیوز ہوتی تو آرٹیکل 51 میں تبدیل ہی آتی اور اگر آرٹیکل 51 میں تبدیل ہی آتی تو آئینی بہران آتا اور اگر آئینی بہران آتا تو آپ سب کو پتہ چل جاتا لیکن چونکہ کوئی آئینی بہران نہیں آیا اور آج اگر الیکشن کمیشن اف پاکستان کی دانست میں یہ مدہ اہم ہے کہ دی لیمٹیشن کرانی ہے تو ہم اس میں یہ اتراز اب نہیں ان کے ساتھ زد نہیں لگا رہے ہم کوئی زد نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دی لیمٹیشن بلکہ کل زیادہ کلیر ہو جائے گی لیکن جو ابھی سرسری باتیں ہیں کہ اگر دی لیمٹیشن بھی ضروری ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی پرویشن کلیر ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی بہتور الیکشن کمیشن پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری جو کہ الیکشن کرانے کی ہے شفاف الیکشن کرانے کی ہے ٹرانسپرنٹ الیکشن کرانے کی ہے اس ایکسرسائز کو مکمل کرتے ہیں دی لیمٹیشن کرا کے اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا تو آپ بے شک کریں اور ہمارے فیصل کریم کنڈی صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو الیکشن کمیشن پاکستان سے ملے یہ ہماری ہی اس ڈائیلوگ اور ان کے ساتھ ایک گفتو شنید اور انگیجمنٹ کا نتیجہ تھا کہ دی لیمٹیشن کی وہ جو ایک لمبی ڈیٹس دی گئی تھی اس کے پیڈیٹ کو دو ہفتہ کم کیا گیا تو ہم ابھی بھی پور امید ہیں کہ کوشش یہ کی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ وہ الیکشن کو جلد از جلد کرائیں وائیلیشن میں ہم جتنا جائیں گے آئین کے یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا جائے ملکل جیل عطیب قوسط صاحب کو آج ہمارے پارٹی کے سیکٹری جنل صاحب نے نوٹس دیا ہے اس میں انہیں ساتھ دن میں ریفلائے کرنا ہے احتضا صاحب کو بھی دعوت کی عطیب قوسط صاحب کو ہم نے پارٹی سے نکالا دیا چوکاس دو حصول سے جو اپتل بھی تلقی گئی ہے آج کیونکہ چیف جسر صاحب ان کے فیر ویل ہو رہے ہیں دونوں ہمارے غلاص حبانی سوٹ اسلام آباد میں اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی تھی وہ نہیں آسکے ویسٹی میٹنگ میں جو ہے ہمارے غلاص صاحب موجود ہیں انہوں نے اپنے لیگل ہمارے صاحب دروجہ تو فیصل کرنے اپڈیٹ بھی کیا میں فیصل آرے در آج اس کے ساتھ انہوں نے اپڈیٹ بھی کیا اور آج دونوں جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں تو جب وہ لطیب خوزہ صاحب اس کا ریپلائے کریں گے شوکہ لوٹس کا اس کے بعد ہی کوئی کرنے دیکھیں جہاں تک الیکشن کا سوال ہے پاکسن پیپلز پارٹی تو اس وقت بھی الیکشن کے لئے تیار تھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کھڑے ہیں ٹکٹ مولڈر ان کے ہاتھ میں بھی ٹکٹ تھا پنجاب کے حوالے سے ہماری البتہ دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آئین کے مطابق اگر الیکشن ہونے نوے روز میں تو وہ نہ ہو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی لیکن ہماری خواہش یہی رہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم آئیں گی کے ساتھ اور سب کو ایک پیچ پہ لے کر کیے جائیں تاکہ کسی کو الیکشن سے کوئی اتراز نہ ہو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کا ہی ایک عمل تھا جنہوں نے اس وقت کی جو یونٹی گورنمنٹ تھی اس کا حصہ ہو کر بھی اپنی جماعت کی ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے اوپر بات کرنے کا کہا انہوں نے کہا یہ انسرٹنٹی اچھی نہیں ہے کوئی زد نہ کریں یہ ہم آئیں گی کے ساتھ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ پھر اس سارے ڈائلوگ کے نتیجے میں جس کے اندر اپوزیشن جماعتیں بھی تھی جس کے اندر اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل تھی یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ ایک روز ہونا چاہیے ملک کے اندر جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اور ہم حتمی فیصلوں کی طرف جانے لگے تو این اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے میں نہ مانوں کی سیاست شروع ہو گئی اور ان کا جو زدی لیڈر ہے جس نے اس ملک میں صرف انتشار نفرت اور تقسیم پھیلائی ہے اس نے کہا جی میں یہ نہیں مانوں گا تو اب جب کوئی بندہ نہیں مانتا تو پیپلز پاچی تو اپنی کوشش ہی کر سکتی ہے اس وقت میں ہماری یہ کوشش تھی کہ چلے سب چلتے ہیں الیکشن کی طرف اچھا اگر اس وقت نہیں ہوا تو چلے دیگر لوگوں کو رازی کر لیں جس میں نون لیگ مولانا صاحب اور بھی لوگوں تو سب نے مل کر یہ تیک کر لیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن جلد ہو اور ایک تاریخ کو الیکشن کیے جائیں آج کے بھی حکومت شر یہی بات کر رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے ہماری کوششوں کے نتیجے میں اور ڈائلوگ کے نتیجے میں یہی بات ہوئی دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی سیریز بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں اس میں تمام سیاسی سٹیکولڈرز کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر میں کسی ایک جماعت کی اس تنقید پر رییکٹ کروں کہ جی شگر کا کرائیسیس پیپلز پارٹی کا ذمہ تھا تو پھر یہ اس لئے نامناسب ہوگا کہ اگر میں پھر خزانے کی بات پوچھنے آ جاؤں میں اگر سمگلنگ کے اوپر بات پوچھوں میں اگر سیکیورٹی پر پوچھوں میں اگر انرچی پر پوچھوں تو یہ کس کے پاس تھا تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی میں اپنے چیئرمین کی اس خواہش اور اس ویجن کے اوپر چل رہی ہوں کہ جی اس ملک میں ہر ایک کو اس ملک کے لئے کام کرنا ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور ہم سب کو ڈالنا ہے دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے ہماری پارٹی کے دوستوں نے کچھ باتیں کی ہیں تحفظات کی ہیں دیکھیں اس میں پاکستانی بیوز پارٹی بڑی کلیر ہے دیکھیں اس وقت چاروں صبحوں میں نگرا حکومت ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ترکیاتی کاموں کو بابندی لگا دی گئی ہے اور سندھ میں جو ہے فلرڈز کے جو مکانات بن رہے تھے ان کے فنڈز بھی روک جائے گئے تھے حالانکہ خیبر پور پنجاب میں کوئی فنڈز نہیں روکے گئے ہیں وہاں پر ڈیولیپمنٹ سکیمز بھی ہو رہی ہیں وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہیں وہاں پر برتی بھی ہو رہی ہیں جب کہ نہیں ہو سکتی ہیں جو کہ نہیں ہو سکتی ہیں لیکن سندھ میں بابندی ہے باقی صبحوں میں ہے ہمارے پارٹی کے دوستوں کو تحفظات ہیں اس پہ وہ ابھی بھی انہوں نے ہمیں کچھ چیزوں پر بریفنگ دی ہے کچھ پر دینی ہے جیسی بریفنگ ساری مکمل ہوتی ہے کل آپ کو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل جو ہے دیکھیں میری پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی کمزور نہیں ہے فلسفہ کمزور نہیں ہوتا آئیڈیالوجی کمزور نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کے فلسفے پر چلنے والوں کو زیادہ تکلیفیں چھیلنی پڑتی ہیں لیکن اگر ہمیں لیول پلینگ فیل دی جائے گی اور اگر ہمارے راستے میں جو رکافتے ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی اور ہمیں جو پنجاب کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں یہاں ہو رہا ہے یا جو ہمیں کے پی کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے اور پھر سندھ کی بھی آپ کو ابھی کنڈی صاحب نے بات کی تو یہ جب تمام جو زیادتیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ دکھ رہی ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں اور نظر آ رہی ہیں یہ ختم ہوگی تو پھر اپنے فلسفے پر بات ہوگی پھر مینیفیسٹو پر بات ہوگی میں ایک کنڈی صاحب کی بات کو بڑھاتے بھائی آپ نے کیا سوال ایک سیکن میں میں سندھ کے حوالے سی کیونکہ میں ابھی اپنے حلقے میں تھی آپ یقین کریں کہ وہاں پر بچیوں کا سکول بن رہا تھا جس کا کام روک دیا گیا اس کیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ پروپوزل بنایا کہ جی جو ترقی دیافتی کام ہو رہے اس کو روک دیا جائے سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ سلاب نے متاثر کیا لوگوں کو پھر ساؤت پنجاب کیپی کا کچھ ایریہ گلگت کا کچھ ایریہ لیکن آپ لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے خود دیکھا کہ کتنی بڑی پاپیلیشن سندھ کی افیکٹ ہوئی ہے پورے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ لوگ اس پلیس ہوئے پورے دنیا نے ہمارے ساتھ آگے آ کر اظہار یکجہ تیکیہ نے لیا بلاول بٹو زرداری صاحب بطور فورنڈ منسٹر پتہ نہیں کس کس کو اس طرف ان کی اٹینشن انہیں راغب کی باوجود اس کے کہ دنیا کے اور بھی مسئلے چل رہے تھے لیکن ہمارا مسئلہ ہمارے لئے سب سے بڑا تھا اور آج اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک کے لوگ اپنے ہی صوبے میں بیٹھے لوگ اپنے ہی صوبے کے لوگوں کی ترقی کو روک رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت تشویشناک بات ہے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو خط لکھا ہے انہوں نے ابھی ہمیں کہہ دیا ہے کہ جی پندرہ اگست تک ہوا ہوگا تو آپ کرا لیں مطلب یہ حسیدی بات ہے نا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی منظور کرتا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے فیصلوں کو انڈو کیسے کر سکتی ہے یہ تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سب سمجھ سمجھدار لوگ ہیں کہ یہ ریورس کیسے ہو سکتی ہے باتیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کیوں خاموش ہے ان چیزوں پر اور ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی بڑی احترام کے ساتھ الیکشن کمیشن اور پاکستان نہیں کرا سکتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ قانونی طور پر وہ نہیں کرا سکتے شاید کوئی قانون ان کے پاس ہو جو وہ جس کو دیکھ کے کام کر رہے ہوں لیکن جو قوانین ہم نے پڑے ہیں اس میں تو ہمارے عرقین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور بڑا زور و شور سے کیا ہے کہ جی یہ کیسے ہو رہا ہے تو دیکھیں اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے اسے چلنے دیں پیپلز پارٹی کبھی اتراز نہیں کرتی اگر قانون وائلیٹ ہوتا ہے تو کرتے ہیں آئین وائلیٹ ہوتا ہے تو کرتے ہیں ہم سے زیادہ قربانیاں دی کس نے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ لاشیں پیپلز پارٹی نے اٹھائیں گے میں پنجاب کے معاملے میں میں پنجاب کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر ایک سوال کیا تھا کہ پنجاب میں آپ کا ریوائیبنس کیسے ہوگا پنجاب نے ماریخ میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی دیں اپوزیشن دیکھی اپوزیشن برداشت کی اپوزیشن کے سامنے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جعلہ کارکون بلکہ ڈٹ کے کھڑا رہا لیکن یہ جو اپوزیشن جو اس وقت کی ہمیں سینی پڑ رہی ہے آپ سو فیصد آپ کی جو فیلنگ کے بجائے ہمارے لئے بڑی مشکلات ہیں اتنی مشکلات نونلی کے ہوتے ہوئے نہیں تھی اتنی مشکلات ہماری پی ٹی آئے کی ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مہم شادیاں نے جس طرح دکھا ہے کہ جی نظریہ اتار چڑھاؤ تو آ سکتے ختم نہیں ہو سکتا نہ یہ ختم ہوا نہ انشاءاللہ ترہے ختم ہوگا آپ دیکھے گا کہ جس دن یہ لیڈرشپ پنجاب میں پھلے پشاور سے لے کے اس طرف کو انٹر کرے یا ساؤک سے لے کے دوہور کی طرف انٹر کرے آپ کو پھر پیپلز پارٹی آپ نے لانگ مارچ میں نہیں دیکھا تھا کہ پنجاب کی عوام کا کیا رد عمل تھا اپنے چیئرمین کو دیکھ کے کیا بیہیوئر تھا کیا جوش و جذبہ تھا تو وہی جذبہ آج بھی موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے الیکشن اگر ہم مضبوط نہ ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی مطالبہ نہ کاری ہوتی کہ جلدی الیکشن کرائے تھے ان سب چیزوں پر تفصیل سے جو ہے ہماری بات یہ شروع ہے آج بھی ہوگی ہے کل بھی ہوگی اور کل جو ہماری تفصیلی بریفنگ ہوگی اس میں اس کا ذکر کر گئے آپ نے سوال کیا پارٹی کے حوالے سے ابھی تک ہمیں اوفیشلی کوئی بھی ایسی دعوت نہیں آئی جب ہمیشہ دعوت آئے گی ہم پاکستان بھی بس پارٹی والے مشہری کانسلیشن کی پولٹیکس کرتے ہیں ہم اتحاد کی پولٹیکس کرتے ہیں جب بھی کوئی دعوت آئے گی ہماری پارٹی لینڈرشپ اس کے اوپر دیکھے گی اور اس کے پاس بھی فیصلہ کر رہی